جہانباد نگر تھانا شتر کے ببنا گاؤں میں جمین ویواد کو لے کر بھائی بہن کے بیچ جم کر مارپیٹ کی گھٹنا ہوئی مارپیٹ کی اس گھٹنا میں بھائی اور بہن کا سر پھٹ گیا دونوں کو تتکال صدر اسپتال جہانباد علاج کے لیے لے جایا گیا جہاں ان کا ڈاکٹر نے علاج کیا گھٹنا کو لے کر پیڑت نے بتایا کہ جمین ویواد کو لے کر دو بھائیوں کے بیچ جھگڑا چل رہا تھا اس بات کو لے کر پٹنا سے اس کی بہن ببنا گاؤں پہنچی اور اچانک اس کے ساتھ مارپیٹ کرنے آ گئی مارپیٹ کے دوران اس کی پتنی کو بھی چوٹ آئی ہے مارپیٹ کی اس گھٹنا میں بہن کا بھی سر پھٹ گیا ہے گھٹنا میں گھائلوں کو آس پاس کے لوگوں نے علاج کے لیے اسپتال پہنچایا وہیں سوچنا ملنے پر نگر تھانا کی پولیس بھی موقع پر پہنچی اور پورے ماملے کی جانکاری لی پھیلہال پولیس ہر بندو پر جانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے جہانباد نیوز کے لیے مکیش کے رپورٹ مارپیٹ کرنے لگے گھر سے نکلا آسی لاؤٹی آئیتہ پھٹا کے سر پھٹ گیا تھا کون مارا بھائی مارا بھائی مارا بھائی چھوٹا بھائی ہے کہاں کرانے والا ہمیں پٹنا کرانے والا ہمیں پٹنا کرانے والا اچھا اپنے ماں کے پاس آکھائے تھے آپ کا نام کیا ہوا میرا پرواتی دین آم ہے ابھی آپ کہاں ہیں ابھی ہم سدر ہسپیٹل میں ہے اس لیے جھگڑا ہوا کیوں مارا بھائی؟ ہمیں پٹنا کرانے والا ہمیں پٹنا کرانے والا ہمیں پٹنا کرانے والا ہم دو پرانے دู test کھایا تھے کوئن مان رہا ہے برہان مان رہا ہے کیا نام ہیں کھایا بئی جس شرہ ت herman کے پٹنا 책 kindly ساکھے اس کو شرحہ ساک کرانے والا آپ کا نام کیا ہوا اسge play ابھی آپ کہاں ہیں کس لیے lane lim Soul تھا کس لیے لڑائی uواتا جہانباد جلے کے مخدومپور تھانا کے موسی گاؤں کے پاس منگل بار دو پہر گرامین سڑک نرمان کی مانگ کو لے کر NH83 کو جام کر ہنگامہ کرتے نظر آئے دراصل مخدومپور سے کھونی گھاٹ اور تحبل بیگھا گاؤں کو جوڑنے والی سڑک کہ نرمان میں اڑچن آنے کے کارن گرامین سڑک پر اُترے اور جم کر ہنگامہ کیا گرامینوں کا آروپ ہے کہ مخدومپور کے تحبل بیگھا گاؤں تک ویدھائک دوارہ سڑک نرمان کو لے کر یوجنا پاس کر دیا گیا لیکن بیچ میں خلکوچہ گاؤں کے کچھ دھنی کو اس سڑک کا نرمان نہیں ہونے دے رہے جس سے پریشان ہو کر منگل بار کی دو پہر گرامین سڑک پر اُترے اور انچ تیراسی کو جام کر اپنی سمسیا سے ادھیکاریوں کو افگت کر آیا حالانکہ مخدومپور تھانا پربھاری نے گرامینوں کو سمجھا بجھا کر جام ہٹوایا پھر گرامینوں نے مخدومپور بلوک کا رخ کیا اور وہاں دھرنا دیا اس دوران پرشاسن اور گرامینوں کے بیچ باتچیت کے سلجھانے کو لے کر کافی تو تو میں میں دیکھنے کو ملی اس دوران تھانا پربھاری لوگوں کو اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کرنے کے لیے صحیح طریقہ بھی سمجھاتے دیکھے لیکن آکروشت گرامین انہی پر حاوی ہوتے نظر آئے جہانباد نیوز کے لیے مکیش کے رپورٹ دیکھنے کو دیکھنے کو صحیح ہے کہ اگر تپرشاسن ڈنٹا چلا دے ابھی تو یہاں پہ لگو رہا ہے ابھی تو یہاں پہ لگو رہا ہے جو آدمی صحیح راستے پر ہے دیکھنے کو آپ گلت راستے پر چاہتے ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے ہم نے آدمی صحیح راستے پر چاہتے ہیں گلت راستے پر کیوں آپ کو پہلے آئے کر دیکھنے انہوں نے اپنی مانگ کے لیے جاو کر رہا تھا پر دیکھنے کیا کہ میں سمجھا لہا ہوں پہلے اس کو نیام کالو لیا جو آپ کا دھارہ اس کو آپ سمجھا پاتے ہیں یہ نہیں کہ دھنٹا چلا دیجے گا پہلے قریب پریوار ہے کسی کا بروت کر رہا ہے اپنی مانگ کے مانگ پتھ نہیں ہوئی یہ ہم پر آئے کہ یہ آپ کو سمجھا پتھ نہیں ہے گاؤ کا یہ اپنی مانگ کے لیے ہم پر آئے آپ کا دیکھنے کی from playlist میں ھ كلаче کی ڈنٹا نہیں چمد یا ہے موسیقی 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 کی تلاش میں لگی ہوئی تھی پولس کو چکمہ دینے میں چنو شرمہ اب تک کامیاب رہا لیکن بار بار کتنا کامیاب ہوتا آخر کار قانون کے شکنجے اس کے گریباں تک پہنچ ہی گئے اس کار روائی کو لے کر ایس ڈی پیو راجیب کمار سہ نے بتایا یہ حتیہ کے معاملے میں پھرار چل رہے پچیس ہزار روپے کے انامی ککھات چنو شرمہ کو جہانباد جلا مکھالے سے پولس نے ناٹ کیے دھنگ سے گرفتار کیا گرفتار چنو شرمہ سے پولس گہن پوستاش کرنے کے بعد کڑی سرکشا کے بیچ اسے جیل لے گئی اس گرفتاری کو جہانباد پولس بڑی سفلتا مان رہی ہے جہانباد نیوز کے لیے مکہش کی رپورٹ جہانباد تاؤن تھانا انترگت ایک پچیس ہزار کا انامی اپرادی تھے چنو شرمہ جس کے کل اسٹی ایف کے سیوک سے گرفتاری کی گئی وہ بہت دنوں سے پین سو دو کے کان میں پھرار چل رہے تھے جہانباد تاؤن تھانا چیتھ میں پکڑے گئی ان کو ہتھیاک آروف تھا اپنے دوست کے ہتھیاک آروف تھا بچھلے پان سالوں سے پڑا چل رہے تھے